جائے ہیں دوستو نیکس ٹائم آپ کا شراغت ہے جیسے کہ تھمڈل کے ادھار پر آپ کو معلوم پڑھ گیا ہوگا کہ آسکرس ٹوفک کے انترگت پر کمپلیٹی روپ سے ہم بات کریں گے ہوترا کھنڈ کے انترگت پر دو منڈل ہیں کماؤ منڈل اور گھڑوال منڈل آسکرس ٹوفک کے انترگت پر ہم بات کریں گے کماؤ منڈل کے انترگت پر پرموک کیلے کون کون سے ہیں ہیڈ آف کماؤنی ڈیویزن فورٹ اس کے انترگت پر ہم جان لیتے ہیں اترا کھنڈ کے انترگت پر دو منڈل ہیں سب سے پہلے نمبر کی بات کریں تو کیا ہے اس کے انترگت پر کماؤ منڈل اور گھڑوال منڈل اچھل سے مل کر بنا ہے یا کورما کچھب بھی کہا جاتا ہے یا اچھل پروت بھی کہا جاتا ہے جس کے ابھی پرائیک کا ارث ہے کیا ہوتا ہے کچھب پروت ٹھیک ہے اس کندو پرانڈ کے انترگت پر کیا ہوا تھا کہ جو بھگوان بشنو نے کیا گیا تھا چمپاؤت کے نکر جو ایک کالی ندی ہے اس کے ترٹ پر کیا گیا تھا ایک کچھب روپ کا دھارن کیا تھا جس کے کارنڈ سے کورما انچل یا اس کا نام کیا پڑ گیا کماؤ پڑ گیا ٹھیک اگر دوسرے نمبر کی بات کہے تو دوسرا منڈل کونسا ہو گیا گڑوال منڈل ہو گیا جسے کیا کہا جاتا ہے کدارخند بھی کہا جاتا ہے یا کیا کہا جاتا ہے اس سے سورگ بھومی بھی کہا جاتا ہے ہرسے کے سمع کی بات کہے تو وہ انسانگ نے اتراخند کی یاترہ بھی کی تھی اور اس راجزے کو کیا کہتا ہے وہ انسانگ کے دارہ مو لیہی مو پولو بھی کہا تھا جس سے کیا کہا جاتا ہے برمپور بھی کہا جاتا ہے اگر کدار کھنڈ پران میں گڑوال کو کیا کہا گیا ہے کدار کھنڈ کہا گیا ہے اگر مانس کھنڈ میں کماؤ کو کیا کہا گیا ہے مانس کھنڈ بھی کہا گیا ہے چلی آپ کو اتنا تو سمجھ مہا گیا ہوگا اگر اترا کھنڈ کی بات کرتا تو اترا کھنڈ کس سے الگ ہوا تھا اتر پردیس سے الگ ہوا تھا کب اترا کھنڈ کے کھنڈ کی بات کرتا تو اس کا گھٹن کب ہوا تھا نو نومبر دو جار کو ہوا تھا اگر اترا کھٹن کا دوسرا نام کیا ہے اترا کھٹن کی بات کرے تو اترا کھٹن کا کھٹن کا ہوا تھا نو نومبر دو جار کو ہوا تھا لیکن جو اترا کھٹن کا نام اترا کھٹن کا ہوا تھا پسٹ جنوری دو جار سات کو اترا کھٹن کا نام کیا ہو گیا تھا اترا کھٹن ہو گیا تھا اگر اترا کھٹن کی بات کرے تو اترا کھٹن کا زومیپ ہے اس کا آکار کیا ہے آئتاکار ہے اگر یہ بننے والا پروتی راجے کی بات کرے تو 11 نمبر کا پروتی راجے ویسے بننے والا کونسے نمبر کا تھا 27 نمبر کا راجے ٹھیک ہے اگر اس کی بات کرے تو سیتر پھل کتنا ہے بھارت کا پورا کمپلیٹی روپ سے سیتر پھل ہے 32,27,263 ورگ کلومیٹر میں سے 53,483 ورگ کلومیٹر سیتر پھل کے ور اترا گھنڈے گئے ٹھیک ہے اگر اترا گھنڈی سیتر پھل کی بات گئے سوری سیتر پھل تو جیسے میں نے بتا دیا 53,483 ورگ کلومیٹر ہے اگر اس کے پورو سے لے کر پہچزم کی بات گئے تو کتنا کلومیٹر ہے اس کا 358 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اتنا سمجھ ماں گئے ہوگا اگر اتر سے لے کر دکشن کی بات گئے تو اس کا ٹوٹل کتنا سیتر پھر 320 ہے ٹھیک ہے اس کے انترگت پر ایک قیشن اور بنتا ہے اس کے انترگت پر ہم جانیں گے کماؤ منڈل کے انترگت پر پرمو کلے کون کون سے ہوا کون سے ڈسٹرکٹ پر ہیں اور ان کو ہم میپ کے مادیم سے جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو آگے ٹاپک کو دیکھنا نہ پڑے اور آرام سے آپ کو اس کے انترگت پر سمجھ ماں جائے ٹھیک ہے چلے آگے بڑھیں گے ایک ایک کر کے جانیں گے میپ کے مادیم سے سب سے پہلے اگر کی بات کہے تو اس کے انترگ وہ ہے خگمرا کلائے ٹھیک ہے خگمرا کلے کی بات کہے تو یہ کہاں پہچھتے تھے الموڑا کی انترگت میں اس دیجئے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے انترگت پر جو تھیوری ہے اس کو جان لیتے ہیں اگر اس کیلے کے نرمان کی بات کہے تو کشت کے دورہ کیا گیا تھا راجہ بھی اس میں چند کے دورہ پندر سو پس پن سے لے کر پندر سو شاڈیس بھی کے بھی اس میں کرایا گیا تھا ایسا اس کا کیا ملتا ہے جانکاری ہمیں اتیاز کاروشے ملنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے انترگت پر کونسا کہا خگمرا کلہ ہو گیا جو کہاں پرشتی تھے الموڑا الموڑا کے انترگت پر میں اپ کے مادیم سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ رہا ہمارا پیارہ اتراخنڈ اتراخنڈ کی اور جیسے ہم بڑھتے ہیں تو یہ جو پورا اتنا ہے یہ چھے کماؤں کے جلے ہیں اور اوپر کے کونسے سادگر وال کے جلے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کہا خگمرا کلہ کی اس جلے کے انترگت ہے اگر علموڑا کی بات کہے تو علموڑے کا جو ہے اس کے انترگت پر کمپلیٹری روپ سے اس کی اسطابنا کا ہوئی تھی اٹھار سو اکانوے میں ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اٹھار سو اکانوے میں اس میں کماؤں جلے کی اسطابنا ہوئی تھی اگر اس کے مکھیالے کی بات کہے تو علموڑا پر ہی اس دیتے تھے ٹھیک ہے اگر اس کے ٹوٹل شیطر پھل کی بات کرے تو جو علموڑا کا ہے شیطر پھر تین ازار ایک سو یہاں پر لکھ دے تو ہم آپ کو ٹھیک ہے آپ پین کوپی لے کر بیٹھ لیجے گا آپ عرب سے اس کو نو ڈاؤن کر لیجے گا اس کے انترگت پہ اگر علموڑا کا کمپلیلی روح سے شیطر پھل کی بات کرے تو تین ازار ایک سو انچالیس ورگ کلومیٹر کی ہے کماؤ کا شیطر پھل ہے چھیک ایسا لیے آپ کو سمجھ بھی آگیا کہ آگے بڑھتے ہیں آگے ہے دوسرا اس کے انترگت پہ گولا چوڑ ٹھیک ہے گولا چوڑ کی بات کرے تو یہ کلہ کہاں پرشتی تھے شمپاؤ پر چمپاؤ ڈسٹک کی انترگت پہ ہے اتراخنڈے کی انترگت پہ سب سے بڑا جلہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا آپ سے کہ چمولیا اور سب سے چھوٹا جلہ کون سا ہے شمپاؤ تھے اگر اس کے بنانے کی بات کرے تو اسے کس کے دورہ بنایا تھا راجہ گوریل کے دورہ بنایا گیا تھا ٹھیک ہے گولا چوڑ کیلہ ہے جو چوڑ ہے وہ کہاں پرشتی تھے چمپاؤ کے انترگت ہے میپ کے اور بڑھتے ہیں اور میپ یہ رہا ہمارا پیارا اتراخنڈ اتراخنڈ کے انترگت پہ جیسے ہم چمپاؤ کی اور چلتے تھے ٹھیک ہے جو یہ ہے اس کے انترگت پہ جیسے کہ ہم نے کہا کی ہے گولہ چوڑ قلہ چوڑ قلہ کہاں پر جس چمپاؤت نے چمپاؤت کے انترگت پر جسچت ہے اگر چمپاؤت کی جلے کی اس حتہ اپناء کی بات کرے تو یہ کب بنا تھا نائنٹی نائنٹی ایت سیون پر بنا تھا انیس سو ستانوے اسمی بنا تھا اگر اس کے مخیلے کی بات کرے تو کہاں پر جس چمپاؤت پر ہی اس دیت ہے اگر اس کے سترفل کی بات کرے تو اس کا سترفل کتنا ہے 1766 سب سے چھوٹا سترپل والا جلہ کونسا ہے چمپاوت ہے اور اس کا سترپل کتنا ہے 1766 ورگو کلومیٹر ہو گیا ٹھیک ہے اس کے انترگت پر جیسے کی ہم نے بتا دیا واپس کونسا جلہ ہو گیا گولہ چوڑ ہو گیا جو کس کے انترگت پر ہے چمپاوت جلے کے انترگت پر شتی تھے ٹھیک ہے نا چلیے آپ کو اتتا سمجھ میں آگیا ہوگا میپ کے مادم سے بھی ہم نے بتا دیا چمپاوت کہاں پر شتی تھے آگے بڑھتے ہیں آگے ہے ملہ محل کلائے ٹھیک ہے ملہ محل اگر کلے کی بات کے تو یہ کہاں پر شتی تھے ارموڑا کے انترگت پر ہے ٹھیک ہے یہ کہاں پر شتی تھے اب اس کے انترگت پر تھوڑی اور تھوڑی جان لیتے ہیں زو یہاں پر شتی تھے ارموڑا نگر کے مددے پر شتی تھے اس کلے میں ورتمان میں کیا کیا جاتا ہے جو علمورہ کے جلے کے انترگرد جو بھی کچھری بھی کاریکال جلہ کا توبھی کاریکالستی ہے اس کے انترگرد پر ہی کیا بنا دیا گیا کا اس کو کوئی بنانے کی بات کہیں تو сы کو کس کے دورا بنائے جانے کی بات کہی گئی ہے جو رجی را رودھচاند کے دورا اس کو بنائے جانے کی بات کہی جاتی ہے ملحلکلہ کہاں پر ال کوئی علمورہ کے انترگرد پ bought جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ المورہ یہ رہا الموڑا کا سیتر پہل کتنا ہے اور اس کو کتنی اسوی پر بنایا گیا تھا ٹھیک ہے چلے آپ نے آپ کو اتنا سمجھ ماں آگیا گا آگے بڑھتے ہیں آپ نے اس کو نوڈ آن بھی کر لیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے ہے اس کا انترکت پہ ہے لالمنڈی قلعہ ٹھیک ہے یہ بھی کہاں پہستی تھے لالمنڈی قلعہ کی بات کہ تو یہ بھی الموڑا کی انترکت پہستی تھے جب آپ الموڑا موڑا پہستی تھے میں پیور واپس بڑھتے ہیں یہ رہا ہے ہمارا موڑا پہستی تھے لالمنڈی قلعہ ٹھیک ہے لالمنڈی قلعہ کو الڈے کی ستام سے جانا جاتا ہے فورٹ میر قلعہ ٹھیک ہے اس کی ستاپنا کو ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور اگر اس کی شیطر پھل کی بات کرے تو اس کو بھی ہم نے پہلے جان چکے ٹھیک ہے الموڑا کا ٹوٹل شیطر پھل کتنا ہے تینے جار ایک سو انچالیس ورگی کلومیٹر رہے اگر اس کی اس تاپنا کی بات کے تو اٹھار سو اکانویس بی میں اس کی اس تاپنا ہوگی ٹھیک ہے نا سلیہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے ہے اس کے انترگت پہ نیتھڑا قلعہ ٹھیک ہے نیتھڑا قلعہ بھی کہاں پہستی تھے الموڑا جنپت کے انترگت پہ یہ ٹھیک ہے الموڑا جنپت کے انترگت پہ کہاں پہستی تھے جگہ کی بات بھی جان لیتے تھوڑا سا رامنگر گنائی مارگ پر ماسی سے لگ بھگ ٹھیک ہے وہاں پر ماسی جگہ ماسی سے لگ بھگ پانچ کلومیٹر کی جب ہم کھڑی چڑھائی پر چڑھتے ہیں تو وہاں پر کونسا ہے نیتھڑا دیوی مندیر کے نجدیک ہی یہ قلعہ ہے اس لئے اس کو کیا کیا جاتا ہے نیتھڑا قلعہ جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا کیا گیا تھا گورخہ کالین بھی بھی مانا جاتا ہے اور اس کا نام دیکھیں نیتھڑا دیوی مندیر ہے اس کے پاس کونسا قلعہ نیتھڑا قلعہ ہے اور یہاں الموڑا پر استدھے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جانا الموڑا کی اس طاپنا اٹھار سو اکانبے ہوگی میں ہوئی تھی اور اگر اس کے ٹوٹل سیتری پھل کی بات کے تو کتنا ہے تین اچار ایک سو انچالیس ورگو کلومیٹر ہے ٹھیک میں پر بتا دیا تھا آگے ایک بار اور بتا دیتا ہوں یہ رہا گڑوال کماؤ کے انترگت پر اوپر کا گڑوال ہو گیا نیسے کماؤ گیا یہ رہا الموڑا ٹھیک الموڑا کی انترگتی یہ قلعہ استدھے ٹھیک چلے آگے بڑھتے ہیں آگے ہے اس کے انترگت پر راز دنگا قلعہ ٹھیک راز دنگا قلعہ کی بات کے تو یہ کہاں پر استدھے چمپاوت میں استدھے اس قلعہ کوئی کس کے دورہ بنایا گیا تھا چند ونسی راجہ سومچند کے دورہ بنایا گیا تھا ٹھیک ہے راز دنگا قلعہ کہاں پر استدھے چمپاوت پر استدھے تھے جیسے کہ ہم نے اس کے انترگتی بھی پہلے ڈسکس کسٹور کے ہیں کہ جو چمپاوت جلہ ہے اتراخنڈ کا سب سے چھوٹا جلہ ہے ٹھیک ہے چمپاوت میں ایک مائپ کے مادیم سے بھی ہم نے پہلے بتا دیا تھا نائنٹی نائنٹی سیون اس بی میں اس کی اس کا مکھیلہ بھی چمپاوت کے انترگت پر یہ ہے اگر اس کے سیترفل کی بات کر تو ایک ساتھ سو سو چھوٹ ورگو کلومیٹر چمپاوت کا سیترفل ہے ٹھیک ہے راج دوں گا قلعہ کس کے دورہ بنایا گیا تھا راجہ سومچند کے دورہ بنایا گیا تھا جو کہاں پر استدھے تھے چمپاوت کے انترگت پر استدھے تھے ٹھیک ہے چلے آپ کو سمجھ آگے بڑھتا ہے آگے ہے سرموہی قلعہ ٹھیک ہے اگر سرموہی قلعہ کی بات کرتے تو تیسل لوہا گھاٹ میں اگر جسٹک کی بات کرتے تو چمپاوت ہے چمپاوت کے انترگت پر یہ لوہا گھا ڈسٹک بڑھتا ہے وہاں پر استدھے گرام سرمولی ٹھیک ہے سرمولی میں ہی یہ پراچین قلعہ استدھے تھے اسی کے نام پر ہی کیا ہے سرموہی قلعہ استدھے ٹھیک ہے کہاں پر استدھے شرموہی قلعہ جب ہم مترہ گھنڈے کے کماؤ منڈل کے اور اگر بڑھتے ہیں تو کماؤ کے انترگت پر کلے کی آز بات کر رہے تو کماؤ کے انترگت پر ٹھیک ہے یہ رہا چمپاوت کے انترگت پر نہیں لوہا گھاٹ ہے لوہا گھاٹ کی پر ہی کیا ہے سرموہی قلعہ ہے ٹھیک ہے چلے آپ کو اتتا تو سمجھ باہو گیا گا میں آپ کے مہدیم سے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے انترگت پر ہے آگے بڑھتے ہیں آگے ہے اس کے انترگت پر آزک انترگت کماؤ منڈل کے انترگت پر کلے کی بات کرتے ہیں تو کماؤ کے انترگت پر سب سے چھوٹا جلہ کون سا چمپاوت ہے جس کا سیدربل کتنا ہے ایک ساتھ سو چھے سیٹ ورگم کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اسی کے انترگت پر لوہا گھاٹ اور دیوی دورا مارگ اسی کے انترگت پر انکلوڈ ہے جو لوہا گھاٹ دیوی دورا مارگ میں کیا ہے سات کلومیٹر دوری پر ایسی کہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے اگر اس والد کی کلومیٹر کی لمبائی ٹھیک ہے تو اسی میٹر اور اگر چوڑائی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے بیس میٹر اس کی چوڑائی ہے اسکانی مانیتہ کی بات کرتے ہیں اسکو کس کے دورا بنا جاتا ہے باڑھا نامک دیتے ہیں روازہ کے دورا اسکو بنا جانی کی بات کہے گئی ہے ٹھیک ہے اس اس کانی بھاسہ میں اسکو کس نام سے جانے چاہتا ہے مارکوٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا چلیہ آپ imagining مجمع آگیا ہوگا آج کے انترگت پہ ہم نے کمپلی کمپلیٹی روپ سے اتراخندے کی انترگت پہ کماؤ منڈل کی انترگت پہ پر مکلوں کو جانا جو اگزام پرسپیکٹیو سے کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ان کو ہم نے میپ کے مادیم سے جاننے کی کوشش کی جو آپ کو جاننے میں کافی آسان ہی ہوگی تاکہ آپ کو کوئی کسی برکار کا کنفیجن نہ ہوگا ٹھیک ہے نا ہمارے دوارہ ڈیلی جو بھی اتراخندے کی انترگت پہ یا جو ب ڈیسکس کیا جاتا ہے جو اگزام پرسپیکٹیو سے کافی امپورٹنٹ ہے جو اگزاموں پر ہی پوچھنے کو دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے چلی دوستو آج کا ٹاپک ہم یہی پہ سمابت کرتے ہیں یہ دی آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہماری چینل نیکس ٹیم کو سبسکرائب کیجئے جیہین